اور بات کریں گے پارک لینڈ ریفرنس کی تو سابق صدر آصف علی زرداری نے ٹرائل روکنے کے لیے احتساب عدالت میں نئی درخواست دائر کر دی آصف زرداری کے خلاف پارک لینڈ ریفرنس پر احتساب عدالت اسلام آباد کے جج آزم خان نے سامات کی نیب کے ڈیپوٹی پروسیکیورٹ جنرل سردار مظفر عباسی نے نئی درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست تو پہلے سے دائر ہے نئی درخواست آخری حربہ ہے نیب کے ڈیپوٹی پروسیکیورٹ جنرل سردار مظفر عباسی نے عدالت سے صدا کی ہے کہ درخواست بھاری جرمانے کے ساتھ مسترد کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ فردہ جرم آید کرنے کے فیصلے کے بعد ریفرنس خارج کرنے کی درخواست دائر نہیں ہو سکتی پارو کے اچنایک نے اس موقع پر کہا کہ سردار مظفر عباسی کو خواب والے ریمارکس پر معافی مانگنی پڑے گی جس پر ڈیپوٹی پروسیکیورٹ جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اس موقع پر سجاد اکبر عباسی نے کہا کہ سینئر کاؤنسل کے ساتھ ایسے بات نہیں کر سکتے سردار مظفر عباسی نے سجاد اکبر عباسی کو جواب دیا کہ آپ بات نہ کریں اس ریفرنس میں آپ کاؤنسل ہی نہیں ہے آپ کو حق نہیں کہ آپ بات کریں درداری کے وقلہ اور نئے پروسیکیورٹرز کے مابین شدید گرمہ گرمی ہونے پر احتساب عدالت کے جج آزم خان نے ازالہ برہمی کیا اور وقلہ کو تنبیح کی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے ریمارکس دیئے کہ آپ کیوں شور کر رہے ہیں چیخ کیوں رہے ہیں میں کسی کو اپنی عدالت میں چیخنے کی اجازت نہیں دے سکتا انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کو سیاسی کھاڑا مت بنائیں یہاں کسی کو سیاست نہیں کرنے دوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ فاروق ایچ نائک صاحب آپ نے آج دلائل مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا آپ اپنی پہلی درخواست پر دلائل دیں میں عدالتی دائرہ اختیار پر اس کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا